موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص بہمان اودین واج بی جو کہ ایک جانے مانے کبھی اور لے کھک ہیں اودین واج بی چار جنوری 1960 کو مدھ پردیش کے ساغر میں جنمے اودین واج بی کوی لے کھک اور وچارک ہیں ان کے پتہ ساغر میں ہی ادھکاری تھے اور ماں کو پڑھنے کا شوق تھا ساغر میں ہی اپنی آرم بکشکشہ پوری کر کے اودین واج بی بھوپال آ گئے جہاں سے انہوں نے میڈیکل کی پڑھائی تو کی ہی ساتھی ساتھ پاٹھ کرمیتر سوادھیائے بھی جاری رکھا اودین واج بی بھوپال میں ہی پچھلے تیس ورشوں سے میڈیکل کالج میں پڑھاتے اور لکھتے ہیں کتابیں پڑھنے اور ڈائری لکھنے کا شوق اودین کو بچپن سے ہی تھا جس شوق کو بھوپال میں ملے تین پرمک گروں یعنی نرمل برما چترکار جے سوامیناتھن اور فلمکار مڑی کول کے سانت دنے قریب قریب جنون میں بدل دیا اودین واج بی کی انہیک پوستکیں پرکاشت ہیں اور کئی قویتہ پوستکوں کے بھارتی اور ودیشی بھاشاؤں میں انواد ہو چکے ہیں انیک فلموں میں لیکھن کے علاوہ اودین نے کاولم نرائن پڑھنکر کے لیے ناٹک بھی لکھے ہیں ویوید کلا روپوں اور ان کے سوندر پکش پر سابدھانی اور تنمیتہ سے ویچار کرنے والے اودین واج بی سے ہوئی اس گفتگو میں ہیں ہم نے کلا کی ضرورت اس کے پرتی عام نظریہ اور آرٹ اپریسییشن کی چنوٹیوں پر خاص چرچہ کی ہے موسیقی بہت بہت سواگت ہے اودین جی اودین جی آپ سے ملاقات کا میرے لیے بہت زیادہ مہت تو ہے اس بات کو لے کر کہ ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے ساہتی ہو یا چترکلا ہو سنما ہو یعنی ابھی وقتی کے وہ وہ سارے پہلو جن میں امورتتہ کا ایک پٹ آ جاتا ہے اور ان کرتیوں کے سامنے کھڑا ہوا وقتی یہ کہتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ جو سمجھ میں نہیں آیا ایک فکرہ ہے اس کو کیسے حل کریں سمجھایا جانا تو بات کی بات ہوگی لیکن یہ جو سمجھ میں نہیں آیا کہہ کر کسی چترکرتی کے سامنے سے ہٹ جانا کسی سینما کو سلو اور بورنگ کہہ کے اسے بند کر دینا یا کسی ساہتی میں اس طرح روچی نہ لینا یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے امورتن ابسٹریکشن امورتن یہ جو شبد ہیں اگر آپ دھیان دیں تو سب سے پہلے اس کی شروعات گنیت سے ہی ہوتی ہے اگر آپ کلپ نہ کیجئے کہ گنیت جو ہے وہ پرکرتی میں نہیں ہوتا ہے گنیت تو من میں ہوتا ہے ہاتمی کے تو ہم لوگ جب ایک دو یا یہ سب کہتے ہیں تو یہ کوئی چیز ہے نہیں ایک نام کی کوئی چیز نہیں ایک پیڑ ہے تو ہم جب ہم کسی جب ہمارے جو امورتن ہے دماغ کا ہمارے چنتن کا منوش کی سوچنے کے ڈھنگ کا اتنا بدھمول ہے اس چنتن میں کہ اس کے علاوہ منوش ایک قدم بھی نہیں لے سکتا کیونکہ ہم جب بھی چلتے ہیں ادھارن کے لئے تو ہم اپنی من میں اس راستے کو اپنے قدموں کے حساب سے اس کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اور اس حساب سے ہم قدم رکھتے ہیں تو یہ جو ہم نے ویبھاجن کیا اس راستے کا وہ من میں ہو رہا ہے اور امورت ویبھاجن ہو رہا ہے ہم اس کو کہیں ایسے کرتے نہیں ہیں اور وہ شد گھنٹی ہے ویبھاجن ہے اور اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں چترکلا میں یا سنگیت میں یا ساہت میں یہ امورتن آنے کا جو امورتن کا جو سوروپ ہے وہ بہت پرانا ہے تو آپ چلیے بھیم بیٹکا کی گفاؤں میں وہاں جو شیل چتر بنی ہیں راک پینٹنگز نام سے جو ہیں یہ وہ پال کے قریب ہے اور وہاں جو بہت ساری گفائیں بنی ہیں ان میں وہ اور اس کو بھیم بیٹکا اس لیے ہے بھیم کا عرد گمبیر سے ہوتا ہے اب وہ آپ اس کو بھیم کو جبردستی کسی اور چیز سے جوڑ دیجئے تو وہ تو آپ پہ لگ بات ہے لیکن تھوڑا گہرا تھا مشکل جگہ تھی تو اس جگہ پر یہ چتر بنے چتر کیا بنے ہیں اس میں کہ اس میں بہت سارے ترکون ہیں دو ترکون بنے ہیں یہ مانو کا شریر ہو گیا اس میں دو اور تچھی لائنے لگی ہیں وہاں تھو گئے پھر پاؤں بن گیا اور ایک گولہ سا بنا ہے اسے رو گیا اور وہ ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑ کے ایک کے دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑے ہوئے باندھے ہوئے وہ کھڑے ہیں جب کوئی بھی ان چتروں کو دیکھتا ہے تو وہ پھٹ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ نرتی نرت روک ہیں اور پھر آپ کی کلپنا جاگرت ہوتی ہے کہ بھائی ایک ایسا سماج جس میں لوگ ساتھ مل کے نرتی کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو ساری ان تالوں کا پتا ہوتا ہوگا کہ قدم کیسے بڑھائیں گے یہ پتا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی ساموہک سمرتی بھی تال آدھی کو لے کے ہے تو وہ نرتی ساتھ میں کرتے ہوں گے اب آپ اگر دیکھیں کہ اس سماج میں جو امورتن ہی ان کی سمرتی کا ادھار بنا تو اس بالکل پرانے چتر میں جہاں کوئی آرٹ سکول نہیں ہے سکھانے والا جب لوگ چتر بنا رہے ہیں وہ انہوں نے سوطہ سپورت جو چتر بنائے ہیں وہ ساری امورت چتر ہیں اب آپ کیا کریے کہ ان رتی رت لوگوں کے بیچ میں ایک سورج کا چتر بنا دیجئے اور یہ بھی ہے وہاں بھیم بیٹکا میں ایسے چتر بنے ہیں جس میں دو بالکل ایک دوسرے سے اسمبت چیزیں انریلیٹیڈ اوبجیکس وہ ساتھ میں ہیں جس میں ایک پکشی بنا ہے اس کے ساتھ ایک سورج بنا ہے تو آپ جیسی دو کو ساتھ دیکھتے ہیں ترنت آپ کلپنا کر لیتے ہیں کہ یہ پکشی اتنا اوچھا اوڑ رہا ہے مانو سورج کے قریب ہو تو یہ کلپنا کی اڑان آپ بھڑتے ہیں اس سے یہ جو امورتن ہے آپ کے لئے ساکار ہو جاتا ہے یہ مورت لیتا ہے جتنی امورت کلائے ہیں وہ اپنے پاٹھک کی اپنے درشک کی شوطہ کا اس کا سممان بہت کرتی ہے وہ اس کے کلپنا پر وشواس کرتی ہے وہ آپ کو ساری چیزیں کسی سندیش کی طرح پلیٹ پر رکھ نہیں دیتی بلکہ آپ سے بھاگیداری کی امید کرتی ہے تو اس میں ایک چھوڑا سا ادھارن میں لوں کہ آپ کوئی ایک چیز ہے کوئی بھی ایک منوش آکرتی ہے وہ بہت دور چلی جائے اور ایک بندو کی طرح دکھائی دے تو جب آپ بندو دیکھیں گے اس پورے لینڈسکیپ کے بھیتر ایک چتر میں اور وہ لینڈسکیپ بھی آپ نے ایسا لینڈسکیپ کیا ہے آپ کوئی بھی ایک چتر بنائی ہے اس کو بیچ سے کٹ دیجئے تو نیچے دھرتی ہو گئی اوپر اکاش ہو گیا اور یہ سب بچے کرتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ راجن دھوان نام کا چتر کار ہی کرتا ہو ایسا نہیں ہے بچے جو چتر بناتی ہیں اگر آپ دیان دیں دو امور چتری ہیں کیوں ہے امور چتر کیوں کہ بچے نے اپنی کلپنا سے اس کو بنایا ہے اور آپ سے بھی کلپنا کی مانگ کر رہا ہے تو جو دور چلا گیا بندو ہے مان لیجئے اس میں آپ سورج کی ایک کسی وقتی کے کھو جانے کی دور چلے جانے کی جو ہیں کہ اس سے زیادہ بھاگی دار آپ کسی دوسری کلا میں ہوتے نہیں ہیں سینیما میں اگر ایک چھوٹا سا ادھار لوں کہ ایک مدھومدی فلم ہے جو بی ملرائی نے ویسے تو ڈیریکٹ کی تھی لیکن اس میں اسسسٹن ڈیریکٹر جو تھے وہ رتوک گھٹک تھی تو کچھ سینز کہا جاتا ہے کہ رتوک دانے لئے تو اس میں ایک سین ہے جہاں دلیپ کمار مدھوبالا اپنے ویجنتی مالا کا ہاتھ چھوٹے ہیں جیسے وہ چھوٹے ہیں تو ایک پانی کا درشہ آ جاتا ہے اب جو دیکھنے والا ہے اس کو یہ آمنترن ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو سپرش ہے ان دونوں کے بیچ وہ پانی کی طرح بہرہ ہے یعنی اس میں اتنا سہج سپرش ہے یعنی اس میں کوئی پرتی روض کوئی رزیسٹنس نہیں ہے ایک دوسرے کے پرتی اور ایسا سپرش ایک پروش استری کا جو آپس میں سمبند ات نہیں ہے اس کے بیچ کے ایسا اس پر سہج ہی پریم کو وینجت کر دیتا ہے کو دھنیت کر دیتا ہے سجیسٹ کر دیتا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی کمبینیشن ہوا ابسٹریکٹ سمبند ہے لیکن ابسٹریکٹ سمبند سے کتنی چیزیں آپ کے اندر اتپن ہوتی ہیں تو یہ جتنی کلائیں اچھا اس کی پیٹ گہری ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ نے اپنی کلپنا کا یوگ دان کیا ہے آپ نے جب اپنی کلپنا کو کسی چیز میں لگاتے ہیں تو آپ اس کرتی کو ایک پرائی کرتی مان کے نہیں پڑھتے سنتے یا دیکھتے آپ اس کو اپنا مان کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے مانو آتم کا حصہ بن جاتی ہے جبکہ جو ایسے چطر ایسے دنیا میں کوئی چطر بنا ہی نہیں ہے جس میں کچھ تھوڑا بہت abstraction نہ ہو صرف اس میں proportion کا انپاعت کانتا رہے کسی میں پورا abstraction ہے مان لیجئے کسی میں کم abstraction ہے اور بلکل روز مررہ کام ادھارن دوں ایک چائے کا پیالہ ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس کے پیندے میں چائے تھوڑی سی لگی رہ گئی ہے کئی سارے restaurant میں آپ جائیں گے یا گھر پہ ہوتا ہے خاص طور پہ تب آپ بیٹے آپ چائے دے رہے ہوں بیٹی اچھے من سے دیتی تو چائے دی پیلیٹ میں گئی پیلیٹ 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 چلے گئے کوئی سواد ہے لیکن وہ جیسے دیکھے گا آدمی اور اپنی کلپنا کا اس میں نبیش کرے گا جیسے اپنی imagination کو invest کرے گا اس میں تو چائے کا پیالہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کھڑا یہاں نہیں ہوگا اس کی کلپنا میں ہوگا تو اب اس میں گنجائش ہوت ہے کہ وہ جاگرت ہو جائیں گی اس سے لیکن اگر میں سیدھا پیالہ ایک چتر میں بنا دوں تو پھر وہ پیالہ ہی میرے من میں آئے گا وہ سمرتیوں اور کلپنا وں کو جاگرت میرے من میں نہیں کرے گا دوسرے ارث میں امورتن کلا میں ایک وہ یکتی مار لیجئے ایک بھاگیداری سمبھاؤ ہو پاتی ہے ان کی ایک کلا کلکرتی سے آتمیت سمبھاؤ ہو پاتی ہے اور وہ اس کی کلا کلکرتی کو کے ساتھ ایک میک ہو پاتے ہیں اگر یہ کلیر ہو ایک امورت چتر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اصل میں مجھے آمنترت کر رہا ہے کہ میں اس میں بھاگیدار بنو تو پھر کوئی ایسی کلتی نہیں بچے گی جس میں امورتن کسی مورت روپ کو جن منا دیں یہ خاص بات ہے سبھی کلاوں کے اندر اور یہ صرف کلاوں میں نہیں ہے گنیت میں سارا کچھ جو گنیت نمبر تھیری ہے مان لیجی تو نمبر تھیری دنیا میں کہیں نہیں ہے یعنی وہ نمبر ہے ہی نہیں لیکن ان کے بیچ میں وہ پیٹرنز ڈھونگتے رہتے ہیں گنیت اور اس پیٹرن میں ان کو سوندیری کا انبھا ہوتا ہے اور سوندیری آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام دارشنik دھارمik پرمپراؤں میں ستھی کا ایک آیام مانا جاتا ہے بلکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک گنیت کو جب یہ کہا گیا کہ آپ گنیت کا روز مرہ کے جیون میں اپیوگ ہونے والا ہے تو ان کو ہارٹ اٹک ہو گیا کیونکہ اس کا جو ست ہے یا اس کا سوندر ہے اس کلپنا کی بھی تر ہے ہمارے سمیے میں پریشانی ہی ہو گئی ہے کہ ہم اب پاٹھک یا شوطہ نہ رہ کر کنزیومر ہو گئے کنزیومر گوڑ کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی شرکت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی شرکت ہوگی تو آپ پرشن آنکت کریں گے اس کو ہم اگر چتر کلا کو یا ایک پینٹنگ کو کسی ایک میڈ آبجیکٹ ایک بازار کی وسطو کی طرح گرہن کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگی اور یہ کلا ایک طرح سے بازار کو اس جگہ بہت گہرا پرتی رود دیتی ہے اور آپ کو جاگرد کرتی ہے ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سماج جس میں کلائیں بہت انت روپ ہو اور بہت سماج میں اس میں لوگ تنتر ہمیشہ سپھل ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جن جن سماجوں میں لوگ تنتر کمزور پڑا ہے وہاں کلائوں کا ہمیشہ ہاشی پڑھ لیا گیا ہے اور پوری دنیا کا کیونکہ جو کلائیں ہیں اور ان میں جو امور تتو ہے وہ بہت مول ہے آپ کی کلپ نا کو جا کرت کرنے اب یہاں پر آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو اور سمجھنے کے لیے اور خاص طور پر اس وقتی کی پکش میں کھڑے ہو کر جو سچ موچ صدہ اس پرستاویت انبھاؤ کا حصہ بننا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس جن عویووں سے مل کر وہ کرتیاں بنتی ہیں ان کو آپس میں ملا کر اور اس کا ڈی کونسٹرکشن جسے کہتے ہیں کرنے کا اس کے پاس کوئی پرائمر نہیں ہے اس کی سکولی شکشہ سے نہیں اس کے پریویش سے نہیں اس کے میں دیکھی گئی چیزوں کو ڈھونتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اس درشک کا کچھ ہم اس کی مدد کر سکیں کہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے مجھے ایسے درشکوں کے لیے میرے مند میں بہت سممان ہیں جن کے مند میں اچھا ہے کچھ دیکھنے سمجھنے کی لیکن وہ یہ کر نہیں پاتے ایک انگریزی کبھی ہوئے تھے رومانٹک کبھی مانے جاتے ہیں کالریچ تو اس نے ایک بہت سندر بات کہی تھی کلہ یا نبھو کے لیے انہوں کہا تھا کہ جتنی دیر آپ ایک قویتہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک چتر کلہ کے سامنے ہیں اتنی دیر تک آپ کو اپنے اوشواس کو اس تھگت کر دینا چاہیے انہوں نے استعمال کیا شبد conscious suspension of disbelief جتنی دیر آپ دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی اپنے پرانے انبھووں کا ایک پوثی لے کے یا گھٹری لے کے سب لوگوں کے پاس اپنے پور انبھووں کی گھٹری ہوتی ہے اس گھٹری کو تھوڑی دیر کلا کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سے پانچ انچ ہی سہی دور رکھنا پڑتا ہے یہ اگر آپ پوچھیں کہ پرائمر کیا ہے تو میں کہوں گا اس کی سکتا کو اپنے پرانی انبھووں پر وجے حاصل کرنے دیجئے اور اس کے بعد آپ بینا کسی پورو دھارنہ کی اور اس پر فیصلہ دینے کی اپنی اچھا کو دباتے ہوئے اس کو صرف دیکھیں کچھ دیر جیسے ہی آپ ایک چتر کلا کو صرف دیکھنا شروع کریں گے کچھ شروع کر دے گی اگر میں ایک بہت روز مرہ کا ادھارنہ آپ کو دوں جب آپ کسی بزار میں کوئی وسطو لینے جاتے ہیں کوئی سابون خرید جاتے ہیں تو یہ ایکسچینج جو ہوتا ہے یہ بینا کسی سمیں کی ہو جاتا ہے آپ نے پیسے دیے لیکن آپ کسی ویکتی سے نئے ملنے جائیں تو آپ کو بہت سمیں لگتا ہے اس سے بات چیت شروع کرنے میں یہ جو بھی آپ کا ایکس چینج ہو رہا ہے اس میں سمیں لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس ویکتی کے بارے میں آپ جو چھوڑنا پڑتی ہے تب ہی اس ویکتی سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے جو کلا کرتی سے جو بات چیت ہو رہی ہے جو آپ کی کلپنا کو جاگرد کر رہی ہے وہ اس کے کہ آپ ایک چتر کو ایک فلم دیکھ رہے ہیں اس کو ٹھہر کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ سوچ سکتے ہیں ہم نے اس کلا کو ارث پون ماننا بند کر دیا ہے کیوں اس کا کارن یہ ہے دیرے دیرے کہ کلا میں جو ارث ارث پن ہوتے ہیں وہ کبھی کلیر کٹ نہیں ہوتے صاف سترے نہیں ہوتے اور باقی پوری دنیا میں جو ہمیں ترے ترے ارث دیے جا رہے ہیں وہ بلکل صاف صاف ہیں تو ان کے حساب سے ان کے دکھائے مارگ پر بینہ سوچے چلنا آسان ہوتا ہے جب کہ کلا کے بتائے ارثوں میں چلنا یعنی کرم کرنا ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ منوش ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کی اوجا کم خرچ ہو پھر بھلے ہی اس سے اس کو کچھ نہ حاصل ہو رہا ہو آپ نے دھیان دیا ہو میری ایسی بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تک جو وہ بھاگ بھاگ کے کر رہے تھے اس سے انہیں کوئی بہت حاصل نہیں ہوا ہے تو اب چونکہ یہ بات تو سچی ہے کہ ہماری سمیں میں جو کلائے ہیں اتنے ویاپک اور بھائینک قسم کے بازار کے بیچ وہ کافی اکیلی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ میں جگیا سا ہے تو آپ کسی اکیلے ویکتی کے ساتھ جیسے کھڑے ہو کے کچھ سمیں بتاتے ہیں اور کافی ارث پون بات چیت کر لیتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ ویکتی اس کی بنا کوئی گلتی ہوئے کیونکہ اس بھی کلا کے سامنے آئے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس وقت وہ صرف وہ دیکھ رہا ہو تو میرا پکا وشواس ہے کہ وہ اس سمبند بنا سکی گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہمارے سمیں میں ایک جو سامانی سمسیہ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو attention ہے عودھان جو ہے دھیان اس کا جو عودھی ہے اس کا span وہ بہت کام ہو گیا ہے پریشانی یہ ہے کلا وں کے ساتھ کہ آپ تھوڑا بھی اگر اس پر دھیان دے دیں گے تو وہ آپ کے دھیان کو باندھتی ہے کلا چاہے وہ مورت ہو یا نہ ہو ساہت تو ہمیں کو تھوڑی دیر کے لئے روک دی ہے تو رکی ہوئے سمیں میں آپ رک جاتے ہیں ہمیں اب یہ عادت بچی ہے اور اس کو جیتنے کا ایک ہی ڈھنگ ہے کہ آپ اس میں پانچ منٹ سے شروع کر دیں آپ یہ تیع کریں کسی دن کہ بھائی میں تو آج National Gallery of Modern Art یا کوئی بھی چتر کلا پردرش نی یا کچھ بھی اپنے علاقی میں مالی جی آدی واسی علاقی میں ہیں آپ تو آپ ایک شل جو کی سب امورت ہیں اس کو پانچ منٹ دیکھیں گے لیکن پانچ منٹ اور کچھ نہیں کریں گے تب سمبھاؤ ہے جو کلپنا کچھ دیر تک کی لئے اور ایک بار آپ نے جب اس سے مکت ہو شروع کر دیں گے تو آپ کو زندگی کے باقی کام بھی بڑے سہج جان پڑیں گے یہ کلا کا جو انوہو ہے وہ آپ کے ویجیان کے کام میں گھنیت کے کام میں آپ کی ہمینیٹیز کے کام میں آپ کی نوکریوں کے کام میں ہر جگہ آتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو دھیان لگانا کہیں نہ کہیں وہ آپ کو جیون پر دھیان لگانا سکھاتی ہے جو آپ اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں جہاں اس میں کوئی ایسا انسٹرکشن نہیں ہے کلا میں کوئی انسٹرکشن نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ اپنا جو attention span ہے جو اوہدان کا جو اوہدی وہ بڑھا لیتے ہیں اور اس سے نہ صرف آپ روز مرہ کے کام بہتر کرتے ہیں آپ کے مانوی سمبند بہتر ہو جاتے ہے آپ اچھے بھائی اچھے پتی اچھے پریمی اچھے بہن یہ سب ایک اپنے اندر پانچ منٹ کا دھی رج چھڑو میں رکھ کوئی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی آشوا حسن بھی نہیں ہے کہ بھائی ایسا ہو جائے گا لیکن آپ کو اگر ایک بار آپ کو یہ ہو گئی روچی پیدا یا دھان لگ گیا تو آپ کو اس کی سندرتہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی یہ کئی لوگوں کی انبھاؤ ہیں دنیا میں یہ صرف کوئی میرا انبھاؤ ہو ایسا نہیں ہے یہ تو ویابا انبھاؤ ہے تو اس میں ایک نمبر دو جیسے آپ کچھ بھی دیکھ کے اس کو سمجھ نے کے پریاس میں لگتے ہیں آخر جتنی دنیا میں راج نیت چلتی ہے آپ ان کو ڈیکوڈ کرتے ہیں جس کو آپ نے کہا ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو کلا میں بھی کیا سمبھاونہ ہے اس کو آپ کو تھوڑا رک کے بوجھنے کا پریاس کرنا چاہیے پھر دوسری سمجھ اس میں یہ ہے کہ کلنڈر آٹ آگیا کلنڈر کلا آئی اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے تو اس میں دیا ہوا ہے تو آپ ایسی اپیقشہ ہر ایک میں کرنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کھال کریں تو کبھی آپ ایسی اپیقشہ اپنے بیٹے میں تو نہیں کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی بھائی بہن یہ دنیا میں سب سے الگ ہوں لیکن آپ جب کلہ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں جب تک چھوڑتے آپ تھوڑی دیر کیلئے نہیں تب تک یہ جو انبھو کا آنند ہے یہ کلہ میں ہونا بہت مشکل ہے نمبر دو اور کلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی روز مرہ کی چیزوں میں مطلب آپ کا دھیان بڑھاتی ہے آپ سنسٹائز ہوتے ہیں بہت سے چیزوں کے لئے یہ بہت سمبھو ہے کہ آپ ایک عدبوت قوتہ پڑھیں جو کسی چشمے پہ لکھی گئی ہو اور اس کو پڑھ کے جو آپ کے اندر سمبیدن شیلتا یا دوسرے کو سمجھنے کی جو اکانکشا جاگتی ہے اس کے چلتے آپ اپنے گھر میں جو نوکر چاکر کام کر رہے ہیں یا سڑک پہ کوئی بھیکاری ہے اس کے دکھ کو سمجھنے کی بہتر استھیتی میں آسکیں گے اور یہ اسی لئے ہو پاتا ہے کیونکہ آپ اتنی سنسٹائز اتنی ٹھہرنا مطلب اس کے آپ یہ کہہ لیجی جیسے دوائیں ہم کو ٹائم پہ کھانا پڑتی ہے بھئی بارہ بجی کھانا ہے تو اس کے لئے صرف پانچ منٹ اور اس میں یہ جو سوچتے ہیں لوگ کہ گمیر کلا ہوتی ہے اور سب غلط باجن ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں مجھے کمرشل فلم دیکھ بھی اس میں بھی جو ترہ درے کے امور تن ہوتے ہیں وہ دیکھ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اچھا یہ چل رہا ہے اس کے یہ آشائے نکل رہے تو یہ آشائے اگر آپ کسی فلم میں تھوڑا دیر تک نکال لیں تو اس سے کوئی حرض نہیں ہے اور حاصل بہت بڑا ہے گمبیر کلائیں انتتہا گمبیر اور گہرا آنند ہی دیتی ہیں میں نے آج تک کوئی کتاب صرف اس لیے نہیں پڑی کہ مجھے اس سے کوئی گیانوان حاصل ہو رہا ہے میں تو درشن کی کتاب بھی آنند کے لیے پڑھتا اور میرا اپنا خیال ہے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں لوگوں کی عجیب سا ڈر ہے کتاب کو لے کے یا چتر کلا کہ یہ تو اب اب ایبسٹریکٹ ہے میری سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں آئی گی آپ کے پیچھے بھی پرکرتی نے کرونوں ورش لگائے ہیں آپ کا من اور بدھی اور پران پیدا کرنے کی لئے باقی جیسے لوگ homo sapiens ہیں سواب بھی ہیں آپ نے صرف اپنے اس ویویک کو جگانے کا پریاز نہیں کیا ہے جیسے جیسے جاگ نرش ہو جائے گا آپ دیکھنے لگے گے یہ ایک آپ کو اور اس میں کبھی گمبیر شبد استعمال نہیں ہونا چاہیے بھی نظیر اقبر آبادی کو دیکھی اتنے بڑے قوی تھے ایسے بات بات میں اتنی خوبصورت قوی تعلق تھے میر صاحب کو دیکھئے میر کی جو شائری ہے اس کو دیکھ یا آپ انڈی وار ہول کی پینٹنگ دیکھئے انہوں نے بیئر کا ٹن لگایا اور بہت سارے لگا دیا اور ایک چتر کرتی پیدا ہوئی اب آپ کو چنوتی ہے بھئی آپ اس میں سے نکال لیا اور نکلتا ہے کئی چیزیں کہ میں آپ کو چھوٹا ادھارت دیتا ہوں میشیل ڈوشا تھے فرانس کے بڑے بھاری کلاکار تھے انہوں نے کیا کیا ایک ایگزیبیشن میں انہوں نے یورینل جو لیا اور الٹا ٹانگ لیا گیلری میں تو جب لوگ پہلی بار دیکھنے گئے اس کو ریڈی میٹس کہتے تھے انہوں نے بنایا نہیں تھا انہوں نے صرف اس کو لگا دیا تو جب یہ بہت ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے تو اس میں اگر جو دیکھنے والے لوگ تھے کئی انہوں نے یہ ترک کیا اور وہ ٹھیک کیا کہ جب تک آپ اس کا کچھ ایک نشتی اپیوگ کر رہے ہیں تب تک آپ کو اس کی کلاتمک آیام ہے وہ نظر نہیں آتی آپ جیسے ہی اپیوگ کو تھوڑی دیر پیچھے کر لیں گے تو آپ کو بہت سندر لگنا شروع جائے گا اور ہر وسط میں یہ کلاتم قائم ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مطلب سنما کی جو مہان جو درشن ہے وہ صرف منیگول کی کھینچے فلم میں نہیں آپ جو ویڈیو سے بناتے ہیں اس میں بھی کچھ ہوتا سامان نے جیون کو سندر بنا دیتی ہے آپ اس میں اس کے سندر پکش کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس لئے آپ اور یہ دنیا دیکھا جائے تو سچ مجھ بہت خوبصورت ہے اس خوبصورتی کو ایک طرح سے آپ کی پرسکشن کلام کو دیکھنے میں ہوتا ہے اور یہ ڈوشا نے بڑی چھوٹی چھوٹا سا کام کر کیا کہ اس کو الٹا بھرک دیا تو آپ نے جیسے اس کو دیکھا پہلے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے پھر جب آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کو اس یورینل میں جو شلپ کا سندر تھا وہ بھی دیکھنے لگا تو اپیوگ کو اگر ہم تھوڑی سی دیر کو ستھگت کر کے اس کے بھی تر جو سندر کا آیام ہے اس کو دیکھنا شروع کریں تو ایک دوسرا انفر شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ہم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ یہ تو لمبے ادھین اور سادھنا سے نکلے ہوئے یہ بیان ہے جو پیاد کریں جب آپ دیرے دیرے کلا کی اور آپ کا رجحان بڑھ رہا تھا تو اس میں وہ جو پریڈومیننٹ یا پری کنڈیشن جو ایسثیٹکس تھا وہ اس سے اپنے کیسے مکتی پائی میں آپ کو ایک گھٹنا سنادہ ہوں شاید اس سے کچھ چیز سپشت ہوگی ساگر میں میں رہتا تھا وہاں ایک یونیورسٹی تھی تو وہاں ایک فلم کلب چلا کرتا تھا تو وہ ایک جو بزار میں ایک ٹاکیز تھی اس میں ہوتا تھا اس ٹاکیز میں ایک ہفتے میں ریویو آر کے دن صبح ایک فلم دکھائی جاتی تھی تو ایک دن وہاں ایک فلم آئی اور فلم جو دیکھا ہم نے اس میں کافی دھیمی چل رہی تھی ایسا لگا مجھے تو میں نے جب وہ فلم دیکھنا چروع کیا تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ باقی فلم وں کی طرح نہیں چل رہی ہے تو میں اس کو دیکھتا رہا دیکھتا اس لیے رہا کیونکہ میرا بڑا بھائی جو وہاں فیزکس پڑھ تھا وہ میری بغل میں بیٹھا تھا تو مطلب میرے تو ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ جاؤ تو میں بیٹھا رہا تو کرتا کیا تو اس کو دیکھتا رہا دھیان سے دیکھتا رہا تو پانچ چھٹ میں میری میری میرے دھیان ہوا ہے اور اس کیلنڈر چتر پر کیمرا لگا ہوا ہے اور تیز بس چل رہی ہے تو اس میں وہ جو کرشن کی تصویر ہے جو کانچ پہ لگی ہے بس کے وہ اٹھہی رہی ہے اور باقی سب چل رہا ہے یہ مجھے عجیب سا انبھا ہو آؤ دیکھ کے تو مجھے پھر لگا کہ یہ بڑی قتی کا انبھا ہو رہا ہے تو یہ فلم تھے اس کی روٹی جو منی کال میرے استاد تھے ان کی تو اس فلم کو دیکھ مجھے بڑی اچھ سکتہ پیدا ہوئی کہ یہ تو کچھ الگی چیز ہے اور وہ میرے من میں بن گئی اور بنی رہی تب سے مجھے جو بھی ایسی فلم آتی تھی اس سٹاکیز میں کبھی کبھی دکھائی جاتی تھی اور جب بھی میرے پاس افسر ہوتا تھا تو میں جا کے دیکھ آتا تھا ایک چیز ہندی کے لکھا نرمل ورما نے بڑی اچھی کہی ہے جو اچھی کلا ہوتی ہے وہ سمجھ میں بعد میں آتی ہے بہت اچھی لگنا پہلے شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت چاہے اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے یا وہ جو elite audience تھی اس کی ڈر سے جو بھی رہا ہو لیکن مجھے سمجھ میں بعد میں آیا اور مجھے اچھی پہلے لگ گئی کیونکہ میں بیٹھا رہ گیا وہاں یہ آپ کے مان کے اگر یہ چلے آپ کسی فلم کو اچھے تر دیکھ جائیں اور یہ آپ مان کے چلیں کہ دوسرا یہ تھا کہ گھر میں چھوٹا ہونے سے فیصلے اگر میں دیتا بھی تو مانتا کون تو وہ عادت سپریس ہو گئی فیصلے نہیں دیتے اور یہ ایک پاٹھک کے لئے بہت اچھی بات ہے ایک درشا کے لئے کہ آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گرہن کر لیں اور جب میرا بڑا بھائی وہاں رہتا تھا تو وہاں ایک exhibition جل رہی تھی حسین صاحب کی تھی وہ water colors تھے ان کے تو اس میں ترے ترے لائنے تھی وہ پینٹنگ میں دیکھتا رہ گیا تو میں نے کہ یہ کچھ عجیبی ہے لیکن اس میں مجھے رنگ سمجھ میں آئے انتر سمباند کیونکہ ایک بار مجھ یہ لگ گیا کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے تو پھر میری جگیا سا بڑھتی چلی گئی لیکن پہلی جو میرا انہو ہو تھا میں منی کول کو بلکل نہیں جانتا تھا کہ ہندوستان میں کچھ نئی فلم بنانے کی شروعات کی ہے سمیں کا کیا کرتی ہیں بعد میں جب میں نے ان سے بہت نزدیکی ہوئی یا ان کے سینیما پرنش ہوئی تب مجھے انداز لگا کہ بڑے کچھ کرانتی کاری کام کر رہے تھے سینیما میں وہ سب الگ بات ہے لیکن ایک تیرہ سال کے لڑکے کی طرح جو اسی سکول میں پڑھتا کھندری ودیالے میں پڑھتا تھا جس میں کوئی کلا کی سکھ سکھ ہمارے کلا کے نام پہ جو پینٹنگ کرائی جاتی تھی وہ لینیر پرسپیکٹیو جو لیناردو سے چلا اور ہمارے سکول وں ہم کرتے تو پھر کھڑے رہ گئے کیونکہ باقی جو چاروں طرف لوگ تھے ان کے سامنے بڑی ہیٹی ہوتی کیا رہی یہ تو کتنا بہنا بے خوف ہے چھوٹے شہر سے آیا ہے بھوپال میں آیا تمیز نہیں اس کو پھر سے بھاگ رہا ہے تو جب آپ نے دیکھنا شروع کر دیا تو تو پھر اس نے بولا شروع کر دیا پھر آپ نے خوج شروع کر دی کہ بھائی یہ کون ہے مطلب مقبول فیدا حسین چیز کیا ہیں تو ان کے آپ دوسری چتروں تک پہنچ گئے پھر چتر برمپرہ میں گھوس گئے تو کسی دوسرے کی چتروں کا سمجھ ان کی بارے میں بات کرتے کرتے مالی جی کسی نے سوزا کی بات کر دی ہے تو ایک بات بلکل اس میں ایکی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ جگیاسہ کو اپنے فیصلوں کے ادھین نہیں ہونے دیا وہ اپنے آپ ہوا اور جیسے ہی وہ جگیاسہ اپنے میں بڑی ہو جاتی ہے آپ کے فیصلے کی اوچائی سے اور یہ صرف کلا کے انبھاؤ کیلئے نہیں ہے یہ وگیان کے لئے بھی صحیح ہے یہ گنت کے لئے بھی صحیح ہے یہ سماج وگیان کے لئے بھی صحیح ہے کیونکہ آپ فیصلے دے دے کے بلکہ میرا تو اپنا خیال ہے راجنیتی کے لئے بھی صحیح ہے لیکن ہم اتنے زیادہ فیصلہ کن سماج میں آگئے ہیں کہ ہم اس کو ریزس کیے بنا فیصلہ دینے کو رہ نہیں پاتے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ معنوی اکشتی ہوتی ہے آپ کسی وقتی کو جا کے وہ آپ کو نا پسند ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو کہ دیجی فٹ سے جا کے فیصلہ سنا دیجی کہ آپ ہمیں نا پسند ہیں اور بیس دن بات جا کے آپ اس دھارن کے لیے پریم ہو جائے تو آپ تو فس گئے نا اور آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہر فیصلہ آپ کی سمجھ یہ صرف کوشش کر لیں بتانے کی بھائی بیٹا یا بیٹی تم پہلے اس کو دیکھو اپنی پسند نا پسند بعد میں بتا دینا یہاں پر ایک ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بہت اچھی بات تھی سمجھ میں بعد میں آئے گی پہلے اچھی لگی یہاں پر اچھی لگے گی اگر اس کی ورڈ کو استعمال کریں سمجھیں کیونکہ کلیشے میں کہا جاتا ہے بیوٹی لائز آئیز 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 وغیرہ وہ چلی آری پری پارٹی ابھی تک سلج ہی جا سکنے چیز نہیں ہے تو جو اچھی لگی آپ نے اس کی روٹی کا حوالہ دیتے وہ کہا بہت ہی مشکل ہے لیکن میں پھر بھی جو میں اپنے استادوں سے سنا ہے وہ کہتا ہوں اچھا لگنا ہر آدمی اپنے ایک سندر بودھ کے ساتھ پیدا ہوا ہے آپ اگر دھیان دیں ہمارے پرانے مہان کہانیوں کو لیلہ مجنو کو لے لیجی اب میں لیلہ کے بارے میں ایسے بہت شیر بھی ہیں اور ایسے کہانیوں میں بھی بہت ہے کہ لیلہ اپنے میں کچھ سندر نہیں تھی لیکن مجنو اور لیلہ کا سنبند ایسا تھا کہ ان کو سندر لگتی تھی اچھی لگتی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنے والا سننے والا محسوس کرنے والا اور جو چیز محسوس دیکھ رہی ہے ان دونوں کے سنیوگ سے یہ اچھا لگنا پیدا ہوتا ہے یہ میں بلکل نہیں مان سکتا کہ ہر چیز ہر ایک کو اچھ لگے گی لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہے جس میں اس کا دھیان لگ جائے گا یہ جو اچھا لگ جائے گا جس پہ دھیان لگ جائے گا اس کی خوج آپ کا من لگ تار کرتا ہے اسی لئے من کو چنچل کہتے ہمیشہ سوچنے کی بات ہے کی من کیوں چنچل بنایا ہوا ہے بھئی کیونکہ وہ جگے ڈھونڈ رہا ہے جہاں وہ ٹھہر سکے لیکن ٹھہر نے کے لئے آپ کو من کی مدد کرنی پڑتی ہے کہ آپ کچھ کچھ جگوں پر اس کو ٹھہر آتی رہی ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا من آپ کو جو چیز اچھی بھی لگنے والی ہے اس پہ ٹھہرے گا نہیں تھوڑی بھی دیر اور آپ سے نکل جائیں گے پریشانی ہمارے یہ ہو رہی ہے آدھون دنیا میں ہو رہی ہے بھارت میں زیادہ کیوں کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو دھیان بہت کم ہو گیا پوری دنیا میں بھارت میں اس لیے ہے کیونکہ ہم کبھی میوزیم میں لے جا کے یا اچھے سے فلم گھروں لیووری میوزیم میں چھوٹے چھوٹے بچے سکول سے آتے تھے اور وہ ان کے جو سکھک تھے ان کو پوری گیلری کو پچھے دن میں دکھاتے تھے اور بیج بیج میں کچھ ہلکا سا بتاتے چلتے تھے یہ نہیں کہتے تھے ان سے کہ تم یہ دیکھو ان میں بلکہ وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ اس کو دیکھ کچھ بچے دیکھتے تھے کچھ کو دیکھتے تھے کچھ کسی کو دیکھتے تھے لیکن ان کو یہ سمجھ میں آجاتا تھا بچپن میں کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جسے میں دیکھ سکتا یا سکتی ہوں ہمارے دیش میں یہ کام دربھاگ سے نہیں ہوا ایک زمانے میں ہوتا تھا اب منیچر چتروں کا دیکھیں جو بنتے تھے اور دیکھنے کو پلبد ہوتے تھے لوگوں کو یا مندروں میں جو بھتی چتر بنے ہیں دکھشن میں تو بہت ہیں تو لوگ بڑے دھیان سے بھی دیکھتے تھے تو وہ تو اب بیحاس ہو جاتا تھا یہ اب بند ہو گیا ہے اور ہم لوگ جو کلا ویبھاگ میں یا سہیت ویبھاگ میں تیار کر رہے ہیں لوگ ان سے کبھی کوئی پاٹھک بنی نہیں کیونکہ ہم ان کلا وں کو بچوں کو سرل کر کے بتا دیتے ہیں کلا کا ارد کلا کرتی میں نہیں ہوتا آپ کے اور کلا کرتی اسی لیے ایک فلم کا ارث یا ایک چترکلا کا ارث آپ کے لئے جو پیدا ہونے والا وہ میری لئے نہیں ہوگا اور یہ وہ ارث ہوگا جو چترکلا کے لئے بھی نیا ہوگا اور میری لئے بھی نیا ہوگا تو یہ جو اچھا لگنا ہے یہ وشد سنیوگ پر ہے اور سنیوگ کے لئے آپ کو بھونڈ نہ پڑتا ہے تو اگر آپ تھوڑے سے چوکس ہیں تھوڑے اسے attentive ہیں بہت نہیں تھوڑے ہیں تو آپ ترنت سمجھ پائیں کہ یہ چیز آپ دیکھنا چاہئے اور پھر ایک بار آپ کو یہ لگ گیا پھر آپ کا سمیہ بھی نکل آئے گا اس سمیہ کے لئے ہمارا سمیہ بھی سمیہ سے بھر پور ہو جائے گا اس سمیہ میں بلکل سمیہ کمی نہیں پڑے گی سب ہو جائے آفٹر آل جب لڑکی لڑکیاں آپ میں ملتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کسی میں تو بہت ویست ہوں آج تو میں پارک میں نہیں آسکتا سب کے پاس سمیہ ہوتا ہے جب کوئی شوٹنگ کرنے جاتا فلم کار ہے تو وہ تو بالکل نہیں کہتا یہ بیچارہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے یہ کام آپ اپنے آپ کریں جب آپ کوئی چیز اچھی لگے گی لیکن اس کے خلقے خلقے یہ سنسکار پڑھتے ہیں اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انہیں کبھی نہ یہ بتایا جائے یا درشق کبھی سوچ کے کسی گیلری میں نہ آج جائیں کہ مجھے کیا دیکھنا ہے آپ ان کو دیکھئے اور جو اچھا لگے اس کو اچھا لگنا سویم مانیے اور اس کو خود ہی سوچنے کی کوشش کریے کہ مجھے کیوں اچھا لگا کسی کی طرف مت دیکھئے کسی کلا الو چک کی طرف مت دیکھئے کسی سے انسٹرکشن مت لیجئے خود سوچئے فیصلہ مت دیجئے خود سوچئے کہ مجھے یہ کیوں اچھا لگا مجھے یہ ہے وہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں اور آپ کا خیتر ویابق ہو جائے گا دیرے دیرے یہ تو آپ نے بہت اچھا ایک طرح سے پوائنٹر یا ایک انگت آپ نے کیا ہے جو شاید ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہاں سے کوئی ایک راستہ ضرور کھلے گا ہم سا ہتی یا شبدوں کو جوڑ کر بنے ہوئے واقعے اور واقعیوں سے ملے ہوئے گدیانش بدیانش اس کی جو ایک سمجھ آپ کو شروع سے کرائی جاتی ہے اس علاقے میں یہ جو ہے پاٹھک تھوڑا پارنگت ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ شکایت نہیں کرتا وہ چاہے crime فکشن پڑھے pulp فکشن پڑھے یا کوئی classical literature پڑھے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شبد ہیں ان کے کچھ نشتر ہیں اور اس پرکریا میں اسے سمجھتا جاتا ہے سمجھتا جاتا اب اگر ہم کسی چتر کے بارے میں بات کریں ہم باری باری سے آپ سے کہیں کہ چتر کے بارے میں سنگیت کے بارے میں سنما کے بارے میں اور قویتہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ کیونکہ اس کے پاس وہ جیسے شبدوں کو جوڑ کر ارث نکالنے کا کوشل چتر کے صندوق میں نہیں ہے تو کیا کریں ایک میرے سنگیت کار دوست تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں کبھی کے لیے ہم تو بچپن سے کر رہے اور ہم تو چوبیس گھنٹے کرتے کیونکہ بھاشو پورے فق بولتے ہیں لیکن اس میں ایک خراب چیز ہوتی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ expect جو کرتے ہیں بھاشت ونیاس جو کبھی کا کام اس کو توڑ نا ہوتا ہے تب جب ساہت میں جو پریوگ ہوتے ہیں ان کی سویکاریتہ میں سمیں بہت لگتا ہے لیکن وہ کم سے کم شبد پڑھ لیتا ہے یعنی وہ شبد کی ارط تک بھلے اس کے سمبند نہ بنا پائے لیکن وہ وہ تک جا کے تو واپس آتا ہے چیتر کلا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کلا دیر گھا میں گھسا اور اس نے چیتر دیکھا تو دیکھتے سے ہی وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آئے گا شبد میں کم سے کم ایک پہچان ہے کہ یہ بتخ لکھا ہے یا یہ سوری لکھا ہے اس تری لکھا ہے تو اتنا تو سمجھ میں آئی جاتا ہے اس میں تو صرف لکیریں کھیچی ہیں مال لیجی اس کے لیے اگر آپ صرف ایک منٹ کے لیے یہ دھیان دے کہ جو چوک پورتے ہیں گھر میں الپنا بناتے ہیں وہ پورا امورت ہے اصل میں تو اس میں برماند کا چتر ہے جو آپ روز ہر تیوہر پہ بنا رہے ہیں اصل میں تو آپ گھر کے دروازے پہ ہر تیوہر پہ برماند بنا رہے ہیں تاکہ آپ کا جو گھر ہے وہ برماند کا ناغر ہو جائے وہ اب سیکھ ہے آپ بناتے بھی ہیں اور آپ اس کو مطلب گھر کے روح خود بنا رہے ہیں اب سیکھ پہ اگر تھوڑا سا یہ آپ نے ایک بار سوچنا شروع کر دیا اس کو ڈرنیا بند کر دیا اس کی ٹریننگ ایسے ہو سکتی ہے جو ایک ہی ڈھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو چتر کلا دکھانے لی جائیں کچھ لوگ اور یہ اپنا کرتا بھی مان کے اپنا دھر مان کے کریں تو اصلی دھرم یہ ہی ہوتا ہے تو آپ لی جائیں ان کو اپنے چتر بتائیں اور کچھ کہیں نہیں اس یہ نہیں بتائیں اور دوسرا اس کو ڈرائیں نہیں ہماری ہاں ہوا کیا ہے کہ ہماری ہاں جو آدھے پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے بہت نقصان کیا ہے تمہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آپ کیسے بتا ہے یہ اس کو پورا درشک کو سمبھاوت درشک کو افسر ہونا چاہیے اگر آپ اس کو صرف چپ چاپ دکھا لائیں وہ جو بھی بول رہے ہیں ان کو بولنے دیجئے سن لیجئے اس کا جواب مت دیجئے صفائی مت کریے اور دوسری بات پھر چلی جائیے تو اس کی ایک طرح کی اچھا دھیرے دھیرے اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی اچھا بڑھ جائے جی کی اچھا بڑھ جائے اپنے آپ ہو جائے گئے اور آپ نے جیسے یہ کہا یہ بڑی کٹھن ہوتی ہے اس لئے میں کم سے کم اپ شب کا اپیو کر دا ہوں ساری نرگوڑ قویتہ کبیر کی لی جی وہ جنجن میں ویابت تھی سارا گورخ مچندر راس یہ سارے امورت کبی ہیں اور لوگ سمجھ جاتے تھے کیوں کیونکہ ان کو اپنے پر بھروس آتھا کہ وہ سمجھ سکتے ہیں آدھون ایک سمیں میں آکے ہماری سکھ شانے ہماری میوزیمز کے اندر جو اومنٹس ہیں جو لوگ دکھا رہے ہیں کا کام بھی کیا ہے ہم اتنا اتنا تنکت کر دیتے ہیں اس درشک کو کہ اس کو چترکلا کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے اور یہ اچھ سنما میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ایک باہر جا کے بریسوں کی فلم میں یا کمار شاہنی یا کسی کی بھی فلم میں آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیے اور کوئی آپ اس کے آلوچنا بڑھ کے مجھ جائیے آپ اس کے بڑے بڑے جو نبند ہیں اس پر وہ بڑھ کے مجھ جائیے آپ تو سیدھے بیٹھ جائیے اور یہ دیکھ کر لیجئے کہ میں دس منٹ تو کم سے کم یہاں بیٹھوں گا اور پھر کچھ بھی ہو جائے ایسا آپ جیسے شروع کریں گے تو آپ دیکھ کر دیں گے اور جو آپ کو اس سے حاصل ہونا ہے اس کا تو میں کسی کے لیے بھی انمان بھی نہیں لگا سکتا میرا جیون تمام بیماریوں مرتیوں سے بھرا رہا ہے لیکن ایک بالکل دھارہ آنند کی اگر انتہ سلل ہوتی رہی تو صرف کلا اور سنگیت اور سہیت کی کار کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ آپ کو پہنچا دیتا ہے اور جو سہج روم سے پہنچا دیتا ہے تیسرا نت دیکھئے نت سارا مورت ہوتا ہے بھئی کرشن کی بانسوری کرتے سمیں بانسوری تھوڑے آپ اپنے اندر ہی بناتے ہیں اور نرت دیکھتے دیکھتے آپ کیوں نرت کو دیکھتے ہوئے اس کو سکھکار کر لیتے کیونکہ آپ کو نرت کے بارے میں کسی نے ڈرائیا نہیں ہے آپ کی اسکشہ نہیں ہوئی میں تو یہ رہا ہوں اب سکھشت بلکل مت کر یہ لیکن سکھشت مت کر بھگوان کے لیے یہ ہماری سنگیت کے ساتھ حال ہے یہ اگر ہم تھوڑے پہلے چرد میں لوگوں کو ان سب چیزوں کے پرتی سکھشت کرنا تھوڑے دیر کے لیے سسپنڈ کر لیں اگر اپنے باق کے بدل لیں تو شروعات ہو جائے گی لوگوں کی دیکھنے کی یہ اتنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہو جائے اگر لوگ کریں وہ ڈرے کلا سنستائیں کلا کے دیر گھائیں ان کے لیے بنی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں بنی ہے یہ اپنے کو نیچہ کرنے کی انچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ دیکھیں اور اگر وہ دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو ان کے اپنے ہاپ آنم ڈانا شو اور اس سے زیادہ انٹرٹیننگ کچھ نہیں ہوتا چونکہ ہماری اور آپ کی یہ بات چیت اس معنیتہ پر ٹکی ہے کہ کلا ضروری ہے لیکن اگر اس پر ایک قوک ریفلیکشن کرنا ہی ہو کہ اگر سماج سے دنیا سے کلا ہی ولپ ہو جائے اس کی ضرورت کیا ہے مطلب کیا ہے جو کلا ہمیں دیتی ہے ہمارے بھیتر دیکھیں سماج شبد آپ نے اپنے سوال میں سماج شبد کا سب سے بہلا پریوک کلا کے سندر میں ہوا سماج کیا ہوتا ہے جو لوگوں کا سمو وہ تب سماج بنتا ہے جب وہ انیوں کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے اور انیوں کے سکھ میں سکھی ہوتا ہے جب آپ ایک قویتہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چرطروں کے دکھ میں دکھی ہوتے سارے لوگ اور ان کی خوش خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو آپ سماج ہی قلعہ کے کارن بنتے ہیں قلعہ آپ کو اس دوران جب آپ اس کانبھو کر رہے ہیں ایک ایسی برابری دیتی ہے جو آپ چارک نہیں ہے آستیتوک ہے کیونکہ کلعہ کانبھو میں بہتر کروں گا آپ کریں گے یا کوئی اور کرے گا یہ بلکل تی نہیں اور جب ہم کرتے ہیں مل کے تب ہم اس وقت ایک ہوتے ہیں ایسی برابری ہر لوگ تانترک سماج کی آکانکشا ہوتی ہے اور یہ کلعہ کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ باقی ساری لوگ تانترک تا جو ہے وہ آپ ہے کہ وہ انیو جیسا ہی ہے کوئی کسی سے اتھ کرشت یا نکرشت نہیں ہے یہ ایک خرن میں جو رس کے انبہو کی ویاکھیا پرمپرا میں ہے وہ عدبوت ہے رس کے انبہو کے وقت آپ اپنے انڈیویجول ایگو اپنے آنکار کو تیاغ دیتے وہ آپ سے چھوٹ جاتا جیسے کوئی چکنا سلک کپڑا آپ کی ہاتھ پہ سے فسل جاتا ہے ایسا آپ کا انڈیویجول ایگو فسل جاتا ہے اور وہ جو کھن ہوتا ہے اس کھن میں آپ انیوں کے انی ہی ہو جاتے ہیں جس کو کبیر نے کہا تھا ہم ہیں سب ماں سب ہیں ہم ہم ہیں بہور اکیلا یہ کلا کے انبھو کا کھن ہے اور جس سماج میں کلائیں ہوتی ہیں اس سماج میں ایک تو سنس و بیلونکنگ ہوتی ہے کیونکہ سارے لوگ ایک سا دکھ محسوس کرنے کی سامرت رکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں پرکشا گھر میں اور دوسرا ان میں سب کے برابر ایک سے ہونے کی جو انبھاؤ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے اور اس سے سماج لوگ تانترک اور سمتہ مولک زیادہ گہرے اسطر پر ہوتا ہے بنسبت اس اسطر کے جو لوگ تانترک سماجوں میں اوپری برابری ہے اس کی دلہ میں اور اسی لیے ایک ایسا سماج کی کلپنا نہیں ہو سکتی جس میں کلہ نہیں ہو اگر سماج ہے تو اس میں کلہ ہے یہ بہت مول بھوت بات کلہ کی ساتھ ہے اور ایسا کوئی سماج نہیں ہے جس میں کلائے نہیں تھی ایسا سماج ہے جس میں سماج شاست نہیں تھا ایسی سماج ہیں جن میں اتیاز کی عتید کی دھرنہیں الگ لگ تھیں لیکن ایسا ایک بھی سماج جس میں پہی نہیں تھا لیکن ایسا ایک سماج نہیں ہے جس میں سم ہوئی گان ساتھ نہ رہا ہو جو سب اب سیکھ ہوتے ہیں جو چطر جس میں نہ لوگ بناتے ہوں گانا نہیں گاتے ہوں کچھ قسم کا ناٹک نہیں کرتے ہوں چاہے وہ شیڈو تھیٹر ہو یا کچھ ترے ترے کی چیز ہیں لوگ کر کیونکہ اسی کے کھن میں آپ سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں آپ اگر کوئی ایک تارے زمین پر فلم ہے آپ دیکھنے جاتے ہیں تو جب وہ بچہ تکلیف سے باہر آتا اور اچھل کے جا رہا ہوتا ہے پورا ہول رہا ہوتا ہے اس وقت پورا ہول ایک منوش میں بدل گیا ہے تو آپ سوچیں یہ جو سمتا ہے یہ آپ کبھی کسی بھی اور جگہ لانے کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور یہ صرف کلا میں سمتا ہوتا ہے اس لئے کلا سے زیادہ لوگوں کے آپ سی جڑاؤ کا کوئی دوسرا سادھن منوش کے پاس ہے ہی نہیں نہ آپ ٹیکنولوجی سے لوگ کو جوڑ سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنولوجی میں کچھ لوگ جانیں گے اس کو کچھ لوگ نہیں جانیں گے ہر آدمی کلا کا اسوادن کرنے یوگ پیدا ہوتا ہے اس کو بنائے نہیں جاتا ہم اس کو اس کے آیوگ بنا دی 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 تو ہم انتتہ یہ ہی کہ سکتے ہیں دیکھئے سارے اتکرشت سماج دنیا میں آج کل ٹیکنولوجی کے آدھار پہ ہو گئے لیکن آپ دیکھئے سب سے بڑی سماج آج بھی لوگ کہتے ہی ہم تو آدیوازی سماجوں میں رہنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ آدیوازی سماجوں میں کلہ کی کیندری اسطحان ہے اور اپنی اپنی طرح کی کلہ ہے سب ایک سے نہیں ہوتے تو اس میں سماج کے سکھ دکھ باٹنے کا دم ہے یا یوگ گتہ اس ہم ہے کیونکہ آپ کلہ سے اس یوگ گتہ کو حاصل کر لیتے ہیں ٹیکنولوجی کچھ بھی کر لیں وہ الگاتی ہے آپ کا نیا کمپیوٹر آ گیا تو ایک وقت اس ٹیکنولوجی کو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا ہے دوسرا پچھڑ گیا لیکن یہ کلام کیسے ہوگا کالی داس کی کبیتہ پڑھنے کی یوگ گاب بھی ہیں میں بھی ہوں سب لوگ ہیں اس میں کیوں نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ان کو افسر نہیں ہوتے اور میرا اپنا سوچ دھیرے دھیرے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو دھن اور راجنی تھی کی اندریت سماج بن رہا ہے وہ یہ ہونی بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ بزار میں اگر آپ اپنا آنوبھو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ بزار دوارہ پرستاویت چیزوں سے سنچالت نہیں ہوں گے پھر آپ اپنی سبحاؤ سے اپنے ڈسپوزیشن سبحاؤ سے سنچالت ہوں گے تو تب آپ کنزیومر نہیں بچیں گے تو ایک دوسری دنیا میں آپ آ جائیں گے اور اسی لئے جو لوگ کلاکاروں کے جیون سماج دنیا کا وہی ہے جس میں سب ہی لوگ اپنے اپنے سبحاؤ کے انکول جی رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے سبحاؤ کے انکول اپنے اپنے سندر عبود کے ساتھ جی رہے ہیں سب کے تھوڑے تھوڑے الگ ہیں لیکن تب بھی آپس میں بات چیز چل رہی ہے اس سے تو اس لئے ہمیں بار 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 یہ یاد کرنا چاہیے اپنی سکھا ممستہ پہ بچار کرنا چاہیے اپنے سریشت کلاکاروں کا سممان کرنا چاہیے ان کو پڑھنے کی کوشش کرنا دیجئے ان کو سریشت کہہ کے سممان مت کرو ان کی کتابیں اپلپت کرا دو اس کو پڑھنے دیجئے کسی سادھ ایک مزدور کو پڑھنے دیجئے اس کو صرف بتا دیجئے اگر وہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کو ساکشر کر دیجئے لیکن اس کو اپنی طرف سے بتائیے مت کہ اس کا یہ عرض ہے ہندی کے ادھیاپکوں کو اور میرا خال اردو میں بھی صحیح ہے شمش رمان فاروق کی صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں ہم لوگ ان کو پڑھا پڑھا کے پاٹھک نہیں رہنے دیتے ہم ان کو ترہ ترہ چیزیں دکھا دکھا کے دیکھنے یوگ نہیں چھوڑتے ہم ان کو سنیما ایک طرح سے بتا بتا کے سنیما دیکھنے یوگ اور یہ نہیں ہے کہ آپ مانی کول کی فلم اکیلے دیکھئے آپ سب فلم کو الگ طرح سے دیکھیں گے آپ کچھ اپنا دیکھ لیں گے میں دکھن بھارت کی جو فلم ہوتی ہیں جس میں جوتا مارتا ہے پاؤ مارتا تو بارہ لوگ اچھا لگتی ہے کارن یہ ہے کہ مجھے سوچنے کے لئے بہت ہے کیونکہ وہ کیسے ہو رہا ہے اس میں کلپنا چل رہی ہے کیونکہ کلپنا بیادارت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کلہ جس میں امورتن مول بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی کلپنا اور اس طرح آپ کی وچار اس طرح آپ کی چنتن شیلتہ کو بہت زبردست مدد کرتا جگاتا ہے آپ کو اس لئے آپ دیکھئے جتنے مہان ویجیانک دنیا میں ہوئے چاہی وہ آئسٹائن ہو نیوٹن ہو یہ کلہ کرتیوں سے بہت پروابیت ہوئے یہ سب لوگ کلہ کرتیوں سے بہت پروابیت ہوئے کیونکہ کلہ کرتی ایک ایسا کام کرتی ہے آپ کے جیون اس کا جو جیون ہے وہ مطلب پورا ہے کیونکہ وہ سنسٹائز وہی ہو جاتا ہے کلہ میں ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا یہ ویجیان میں میں تو ویجیان پڑھاتا ہوں مجھے معلوم ہے تو اوڈین جی بہت بہت دنیوار آپ کا بہت بہت دنیوار ایسے سوال بہت کم پوچھتے ہیں لوگ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درشک بھی اس کارکرم کو ایک بار سے زیادہ دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ رہے تھے اوڈین واشبی کے ساتھ یہ بات چیت جو کہ ایک مشہور قوی اور لے خک ہیں دیکھتے رہیے راج سبھا ٹی وی موسیقی موسیقی